مجھے پتا چلا کہ یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں راستوں میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا ابھی فیرون کو ڈوبتے دیکھا سامنے اور فیرون کے لشکر کو ڈوبتے دیکھا ابھی ان کے پاؤں گیلے تھے چند قدم چلے تو آگے ایک بستی میں ایک بوت تھا جس کی بستی والے پوجہ کر رہے تھے تو کہنے کے موسیٰ اجعل لنا الہاں کمالہم آلہا پران کے آئے تھے موسیٰ ایک ایجا خدا سانویل ایدے اسی منوہ تھرڈے کی ہے اور مولوی روم مولانا روم نہیں بن سکتے جب تک شم سے تبریز جیسی شخصیت کی صحبت حاصل نہ مجھے اس کی صورت بتا وہ کیسا تھا مجھے لگتا ہے یہ وہ قریشی ہے جس کی خبر مشہور ہو گئی ہے کہ وہ مکہ چھوڑ کے مدینے جا رہا ہے اب وہ بولی میں نے ایک شخص دیکھا مجھے یوں لگا جیسے چھوڑوی کا چاند ہی کپڑے پین کے زمین پہ آ گیا ہے ایسا دیکھا الحمدللہ اللہذی بعث فی اللہمیین رسولم منہم یطلو علیہم آیاتہی ویزکیہم عزیز طلوہ و طالبات اب بہت کچھ یہاں پڑھ رہے ہیں اور ساری نسل ہماری یونیورسٹیز میں پڑھ رہی ہیں چند ایک ایسے سوال ہیں جن کا جواب دنیا کی کسی یونیورسٹی کے پاس کوئی نہیں اور بڑے سے بڑے سکولر بھی اپنے علم سے اس کا جواب دینے میں بلکل انگوٹھا شاہب ہیں کہ اس کائنات کو کس نے بنایا ہے اس سوال کا جواب دنیا کے کسی علم میں نہیں ہے ہم تو شکر مسلمان ہیں تو ہمیں ماں باپ کی گوتھ سے ہی اللہ کا تعرف ہو گیا بہت پرانی بات ہے ایک چکو سلواکین یہاں ملا تھا رائنڈ میں آیا ہوا تھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ اس کائنات کا بنانے والا کون ہے کوئی پتہ ہے کہنے لگا اسی کو ڈھونڈنے نکلا ہوں ابھی تک تو کوئی پتہ نہیں پھر دوسرا سوال ہے کہ اس نے یہ کائنات بنائی کیوں ہے وہ ہے کون پھر اس نے یہ کائنات بنائی کیوں ہے اس کا جواب بھی آپ کے پاس کوئی نہیں کسی کے پاس بھی کوئی نہیں پھر تیسرا سوال ہے میں کیوں پیدا ہوا میں نے کوئی اپلیکیشن دی تھی ان بچیوں نے کوئی درخواست دی تھی کہ ہم نے لڑکی پیدا ہونا ہے یا ان بچوں نے کوئی درخواست دی تھی کہ ہم نے لڑکا پیدا ہونا ہے یہ عورت بن رہی ہے یہ مرد بن رہا ہے یہ دہاتی ہے یہ شہری ہے اور سات عرب انسان ہیں سب کی شکلیں مختلف ہیں آنکھوں کا رنگ مختلف ہے انگلیوں کے پوروں پر چھپا ہوا پرنٹ مختلف ہے سات عرب انسانوں میں سے کسی کا یہ پرنٹ کسی کے ساتھ نہیں ملتا تو ایسا باریک بین کون خالق ہے جس نے ہم روشنی میں چیز بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں بناتا ہے یخلقکم فی بتون امہاتکم خلقا من بعد خلقا فی ظلمات ثلاث پھر موت کیا چیز ہے تو مر جاتے ہیں پیدا ہونے کی درخواست نہیں دی تھی پیدا کر دیا کیوں پیدا کیا پتا کوئی نہیں اب مرنا نہیں چاہتے لیکن دائیں بائیں موت کے حملے ہو رہے ہیں ایک دن مجھ پر بھی ہو جائے گا آپ پر بھی ہو جائے گا اور ہم ایک ماضی کی بھولی بسری داستان بن جائیں گے تو مرتے کیوں ہیں پھر کوئی جلا دیتا ہے کوئی بہا دیتا ہے کوئی مٹی میں ملا دیتا ہے کوئی پرندوں کے سپرد کر دیتا ہے پارسی وہ اوپر رکھ دیتے ہیں گدھا کے کھا جاتے ہیں تو یہ موت کیا چیز ہے تھوڑا شروع میں میڈیکل میں نے شروع کیا تھا تو پھر اللہ نے میرا راستہ بدل دیا تو موت کیا چیز ہے میڈیکل سائنس میں اس کے دو سو جواب ہیں دو سو اور ایک بھی صحیح نہیں سارے غلط ہیں کیونکہ وہ انسانی عقل سے ہیں تو نہیں پہنچ سکتے پھر موت کے بعد کچھ ہے یا مر گئے اور مٹی ہو گئے یہ چند سوال میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اور پوری دنیا کے انسانوں کو چیلنج ہے کہ اپنے علم سے جواب دو کسی کے پاس اس کا جواب کھوئی نیوٹن نے یہ کہا تھا کہ اس کائنات کو فور فورسز چلا رہی ہیں عبدالسلام نے پاکستانی سائنسدان اور دو امریکن سائنسدان انیس سو چھہتر میں یہ ثابت کیا کہ اس کائنات کو چار نہیں تین طاقتیں چلا رہی ہیں سٹیفن ہاکنگ نے چند سال پہلے یہ ثابت کیا کہ اس کائنات کو ایک طاقت چلا رہی ہے اس سے پوچھا گیا وہ اللہ ہے کہنے گا نہیں وہ اللہ نہیں ہے اس کے پاس وہی کا علم نہیں تھا تو وہ اتنا ہی اندھا ہے جتنا ایک انپڑ اندھا ہے تو اسے پوچھا گیا کیوں تو کہنے گا پھر سائنس کی ترقی رک جائے گی اگر اللہ کو مان لیا جائے تو یہ وہ سوال ہیں جن کو جواب دھونتے دھونتے عمر گزر جائے گی آپ دھونڈ نہ پاؤ گی اس لئے ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کہتا ہے اللہ ہے ہی کوئی نہیں یہ سب کچھ آپ پہ ہی بن گیا ہے اپنے آپ ہی بن گیا ہے عبدالخالق صاحب نے تو کچھ بھی نہیں کیا مصریوں نے بھی کچھ نہیں کیا یہ حال اپنے آپ ہی کھڑا ہو گیا اور کرسیاں بھی اپنے آپ بچ گئیں ایسی بے وکوفوں والی سوچ بھی بھلا کوئی قابل تعریف ہے کہ علامہ اکبال نے فرمایا تھا حیچ چیزے خود بخود چیزے نشد حیچ آہن خنجر تیغی نشد حیچ حلوائی نشد استازکار تا غلام شکر ریزے نشد مولوی ہرگز نشد مولا ایروم تا غلام شم ستب ریزے نشد اسی دہریت کو ایتھیسٹ کو یہ اڈریس کیا ہے کہ کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی کبھی دیکھا ہے کہ حیچ آہن خنجر تیغی نشد لوہے کا ٹکڑا پڑا ہو اور ہزار سال کے بعد وہ اچانک تلوار میں تبدیل ہو گیا ہو شوری میں تبدیل ہو گیا ہو خنجر میں تبدیل ہو گیا ہو کبھی دیکھا ہے نہیں ہوتا ایسے کوئی حلوائی اس وقت تک مٹھائی بنا نہیں سکتا جب تک کسی استاد کے پاس بیٹھ کر لڈو کو گول کرنا نہ سیکھے اور مولوی روم مولانا روم نہیں بن سکتے جب تک شم سے تبریز جیسی شخصیت کی صحبت حاصل نہ ہو میں دونوں کے مزار پہ گیا ہوں ترکی میں اونیا میں دونوں حضرات دفنیں پیر بھی مرید بھی مولانا روم کو آج شاید کوئی دھرتی پہ جانتا بھی نہ اور میں اس یونیورسٹی میں ان کا نام بھی نہ لیتا وہ ایک فلسفی عالم تھے اور منطقی عالم تھے وہ دور تھا فلسفہ اور منطق کا مسلمانوں نے قرآن و حدیث کا علم بہت پسے پشت کر لیا تھا اور جو فلسفہ اور منطق کے عالم ہوتے تھے وہ بادشاہوں کے دربار میں بڑی جگہ پاتے تھے تو ان کے سامنے کتابوں کا ڈھیر تھا ان کے ساتھ اور ادھر طالبِ لب بیٹھے تھے انہیں وہ پڑھا رہے تھے اور یہ کتابیں کلمی نسخے تھے ہاتھ سے لکھے ہوئے تو شم سبریز رحمہ اللہ مسجد میں داخل ہوئے ننگے پاؤں اور سفر کے آثار پگڑی پر بھی کپڑے پر تھے تو وہ بڑی سادگی سے پوچھتے ہیں کہ مولانا این چیست یہ کیا ہے وہ کتابوں کٹے گئے تو انہوں نے اس کو یوں دیکھا تو کہا یہ تو انہوں پڑھ جائے چٹا ہے انہوں میں کی جواب دے ہوا کہلے گے یہ آنست کے تو نمی دانی میرے پیارے یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا تو ایک دم آگے بڑے کتابوں کو یوں دھکا دیا ساتھی تالاب تھا ساری کتابیں تالاب میں چلی گئے اب نیا پرنٹ نکالنا آج کل تو کوئی مشکل نہیں ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں نیا پرنٹ مل جائے گا جس نے ہاتھ سے سیکنوں کتابیں لکھی ان کو تیرا بیڑا غرق اے انپڑھ بندے آتو تو میری حیاتی برباد کر دیتے اور نہ مراد ہونڈے میں دوبارہ کتھو لکھ کے لیا ہواں گا وہ مسکر آئے حوض میں چھلانگ لگائی اور ایک ایک کر کے ہر کتاب خوشک ان کے سامنے رکھتے گئے خوشک اس سے مٹی نکل رہی سامنے رکھتے گئے رکھتے گئے رکھتے گئے پورا ان کا جو ان کی لائبریری تھی وہ پانی سے خوشک نکال کر ان کے سامنے رکھ دی انہوں مولانجی دیواری آگئی کہنے کہ این چیست وہ یہ کیا ہے این چیست وہ یہ کیا ہے تو شمس تبریز بولے این آستک تو نمیدانی یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا جس کو علامہ رحمت اللہ علیہ نے کہا مولوی ہرگز نشد مولا ای روم تا غلام شمس تبریز نشد یہ ہمارے ملتان والے شمس تبریز نہیں ہیں یہ شمس سب زواری ہیں شمس تبریز تو وہ قونیا میں ہیں دونوں کے مزار قریب قریب ہیں ساتھ ساتھ ہیں تو ایک طبقہ ادھر چلا گیا کہ آپ پہ ہی بن گیا ہے سب کچھ ایک دھماکہ ہوا تھا اور ہر چیز بن گئی وہ دھماکہ فرض کرو اگر یہاں کوئی اٹھا کر دے اٹھا کوئی پٹاخہ ہی چھوڑ دے تو آپ لوگ ان دروازوں سے کیسے نکل ہوگے بھاگتے ہوئے کہ بڑے آرام سے عبدالخالق صاحب دے تو تو ہی چڑھ کے جاؤ گے وہ سڑی جان بچے اور اگر میں یوں کہوں کہ گندم کا ٹھیر پڑا تھا اس میں تھماکہ ہوا اور گندم اڑتی ہوئی بوریوں میں جا کے فکس ہو گئی اور بوریاں سل گئیں اور ٹرک پہ چڑ گئیں اور منڈی میں جا کے بک گئیں تو تسی دو جتیاں مارک میں ان باہر کر دے منا ایک دھماکہ ہوا وہ دھماکہ اتنا قابل تھا اتنا علم والا تھا کہ اس سے دو طاقتیں پیدا ہوئیں ایک سپیڈ کی اور ایک مکنہ تیس کی تو اگر سپیڈ اور مکنہ تیس کی طاقت میں ایکوائلٹی نہ ہوتی اور ایک بٹا دس کھرب سیکنڈ یہ ایک آسٹریلین سائنس دان کی بات میں بتا رہا ہوں ایک سیکنڈ کے تو سو سے زیادہ حصے ہو نہیں سکتے لیکن انہوں نے کہا فرض کرو اگر ایک سیکنڈ کے ایک بٹا دس کھرب حصے ہوں تو وہ ایک بٹا دس کھرب حصے میں اگر تھوڑا سا رفتار اور مکنہ تیس کی طاقت میں فرقا جاتا تو ساری کائنات ٹکرا جاتی لیکن یہ اتنی سمجدار اتنی عالی پڑی لکھی کائنات ہے کہ نہ رفتار زیادہ ہوئی کہ پھیل کے فنا ہو جائے نہ مکنہ تیس زیادہ ہوا کہ سکیڑ کے پھر زیرو کر دے تو اس بیلنس کو خود و خود قائم ہو جانا اس تو وڈا کملا کوئی نہیں بے وکوف کوئی نہیں جو کہتا سورج کا بھی ایک سسٹم بن گیا چاند کا بھی بن گیا گلیکسکت بن گیا اور اپنا چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں ایسے ہی رہیں گے ہمیشہ رہیں گے کچھ کہتا ہے فنا ہو جائیں گے یہاں انسان جاہل ہے اس جہالت کو دور کرنا سب سے پہلا علم ہے اگر مرتے ہوئے مجھے پتا چلا کہ یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں راستوں میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا چلتے چلتے پتا چلا کہ ہم تو کہاں پہنچ گئے تو اس وقت تو پھر رب جعون کنارے قرآن کہہ رہا ہے کہیں گے رب جعون یا اللہ واپس کر دے لعلی عامل سالحا میں بڑے اچھے کام کروں گا اللہ نے کہا کلہ اب نہیں ہو سکتا ہے تو نبی جو آتا ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی یہ علم لے کر آتے ہیں اور وہ انسانوں کی اس جہالت کو دور کرتے ہیں سب سے آخر میں اللہ تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا ان کی زندگی کو قیامت تک کے لئے نمونہ بنانا تھا قیامت تک کے لئے وہ نبی بن کے آئے ہیں لیکل قوم ہر قوم میں نبی آتے تھے لیکن ہمارے نبی کے بارے میں اللہ نے کہا ہم نے آپ کو پوری دنیا کے انسانوں کے لئے بھیجا ہے تو اس کے لئے ضروری تھا کہ آپ کی زندگی کی ہر چیز کھلی کتاب کی طرح آج بھی ہمارے سامنے موجود ہو اگر میں آپ کے طریقے پر چلنا چاہوں تو میرے پاس مواد موجود ہو تو یہ واحد نبی ہیں جن کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے محفوظ کی کسی نبی کی پوری زندگی محفوظ نہیں کسی نبی کی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسی علیہ السلام تک کسی نبی کی مکمل زندگی موجود نہیں ہے اور ہمارے نبی کی زندگی پیدائی اور پورے موریتانیہ میں آپ حیران ہوں گے ایک بھی بے نمازی نہیں پورے موریتانیہ میں ایک لڑکا لڑکی مرد عورت بے نمازی نہیں اور سومالیہ میں گیا ایک بچہ بچی مرد عورت بے نمازی نہیں ہمارے بچے آپ لوگ کالی جاتے ہو تو موبائل آپ کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں بس میں بیٹھے ہو یا گاڑی میں بیٹھے ہو موبائل پہ آپ کے نظر ہوتی ہیں اور میں چونکہ دو دفعہ کہ ہم سومالیہ تین ہاں دو دفعہ تو بچے جب صبح جا رہے ہوتے ہیں سکول تو ان کے ہاتھوں میں قرآن ہوتے ہیں اور وہ قرآن پڑھتے جا رہے ہوتے ہیں کوئی میچ ہی نہیں ایسی خوبصورت زندگی ان کی تو آدم سے عیسی علیہ السلام تک کسی نبی کی مکمل پچیس نبیوں کے نام قرآن میں ہیں پچیس آئے تو ایک لاکھ چوبیس ہزار میں پانچ نبی سب سے بڑے ہیں نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام اور محمد علیہ السلام یہ پانچ نبی علیہ السلام کہلاتے ہیں یہ سب سے بڑے رسول ہیں سب سے بڑے رسول ہیں لیکن زندگی صرف ہمارے نبی کی من آپ کی خاندانی وجاہت کی طرف کہ آپ بنو حاشم سے ہیں جو سب سے آلی خاندان ہے اور آپ کا نصب آدم علیہ السلام تک محفوظ ہے بے داغ نصب ہے آپ نے فرمایا میں اپنے باپ جتنے بھی میرے پیچھے باپ ہیں کسی میرے باپ سے زنا ثابت نہیں ہے میرے کسی باپ نے زنا نہیں کیا حفاظت کا نظام چلایا ایک دفعہ میں نے مولتان کی زلہ کونسل سے اپنے تولمبہ ہمارا ہوم ٹاؤن ہے تو اس کے گرد ہماری زمین ہیں تو میں نے اپنے بزرگوں کے دیکھنے کے لیے نام شجر تو وہاں میں نے تین لاکھ روپے دے کے تو وہ ریجسٹر نکلوائے اٹھارہ سو چوہتر کا ریجسٹر تھا تو اس میں اٹھارہ سو چوہتر سے پہلے کا تو لکھا ہوا نہیں ہے بات کا لکھا ہوا ہے آخر تاکہ تو اس میں کنیس نام مجھے ملے میں ان کو یاد نہیں کر سکا حالانکہ میرے پہ وہ دادے پردہ دے لیکن میں یاد نہیں کر سکا دورانے کی کوشش کی حافظہ بھی اللہ نے اچھا دیا یاد نہیں ہوئے تو اس میں وہ دلجسٹی نہیں تھی میں نے اپنے نبی کا نصب نام یاد کرنا شروع کیا اس میں نوے نام ہیں اور میرے دل میں تھا کہ میں روزر رسول کے سامنے کھڑے گو کر آپ کو سلام پیش کروں گا آپ کے نصب کا پوری پیڑی ہماری پنجابی پیڑی کہتے پوری پیڑی پڑھ کے میں آپ کو سلام پیش کروں گا کیونکہ ہمارا کلچر ہے ہم لوکل لوکل لوگ ہیں ہم مائیریٹر نہیں ہیں نصروں سے آباز ہیں اور زمیدار ہیں تو ہمارا ایک کلچر ہے کہ ہمارے مراسی ہوتے ہیں وہ آکے ان کا کوئی کام نہیں ہوتا سرداریاں قیم دیر آباد مئے تارک جمیل دے مئے اللہ باش دے مئے ریت اللی دے مئے گانے دے مئے جہانے دے اگو میں نہیں پتا اوپڑی جان دیں اور وہ لے کے جاتے ہیں دانے لے کے جاتے ہیں پیسے ان کی بچیوں کی شادیاں کرواتا ہوں بیمار ہو جائیں علاج کرواتا ہوں اور کام وہ دھیلے کا نہیں کرتے ایک مراسی اپنے بیٹے کو لے کر آگیا میں دیرے میں تھا کہنے میاں صاحب ہمارا ٹائٹل وہاں میاں صاحب ہم میرے پوتر نو نوکری لبا دیو میں کہ مراسی نوکری کی تھی پہلے کہنے لگا بھکے مر گئے ہیں دیرے اجڑ گئے زمیدار شہران مر گئے تو چلو کوئی نوکری کر لگ میں نے اس کے سامنے بیٹھے فون ملایا فاطمہ شگر مل کے جو جی ایم تھے میرے دوست تھے میں نے کہا ایک بچہ بھیج رہوں رکھ لو بھیج دیں لیور میں رکھ لوں گا تو میں نے اسی طرح کہ دیا چاچا انہوں لے جا لیور چرخ لیسن بھلا ہو سردار چوتھے دن دونوں پھر میرے ڈیرے پر میں کہا تینوں تو مزفر گڑ بھیج تو واپس کیوں آگیا تو اس کا باب کہتا میہ صاحب میں سمجھ لیور کوئی وڈا افسر ہون دا میرا پتر افسروں سی انہوں تو بوریاں چوا 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 دی کنڈ بھن چھڑ دی میں نے کہا میں تو پہ لیا کی آئی راسی جڑے ہندے صرف گلان دی روٹی کھان دن تو وہ یہ ثقافت میں نے دیکھی ہوئی ہے اور آج بھی اس کو میں بھوگت رہا ہوں پال رہا ہوں باقی سب زمیداروں نے ہاتھ کھڑے کر دیں لیکن میں نے اس کو زندہ رکھا ہوا کہ میں روزہ مبارک پر جا کر میں کہ یا رسول اللہ ہمارے میراسی آتے ہیں ہم بھی جھوٹے ہیں اور ہماری تعریف بھی جھوٹی ہوتی ہے اور ہم خوش ہو کہ ان کو دیتے ہیں آپ سے سچا کائنات میں کوئی نہیں آپ سے بڑا خاندان کوئی نہیں تو میں آپ کا مراسی بن کے آج آپ کو میں آپ کی پیوڑی سناتا ہوں میرا یہ سلام آپ قبول فرمائے میں کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قسی بن قلاب بن مرہ بن قعب بن لوبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانا بن خزیم بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نظار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیس بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن دعا بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیذی بن زیشان بن عیصر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحذ بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن بن رعوہ بن فائج بن عابر بن عرف شاد بن سام بن نوح بن لامک بن متو شال بن عدریس بن یرد بن ملح العیل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام و السلام سرداریاں قائم دیر آباد من من انفوس لقد جاؤکم رسول من انفوس یہ واقعہ ہے صبح دس گیارہ بجے تو آف سیزن تھا اتنا رشنی تھا اثر کے بعد میں نکلا نماز پڑھ کے تو ایک لڑکا بھگا بھگا آیا کہ جی آپ مولان تاریخ جمیل ہیں میں کہ جی میں کہ تم مجھے پیچانتے ہو کہ نہیں جی آپ کے ساتھ لوگ تھے کافی تو میں نے ایک آدمی سے پوچھا کہ یہ کون ہے تو انہوں نے کہا یہ مولانا تاریخ جمیل کہ میں ابھی اثر کی نماز میں پہلے آگیا تھا یہ اثر کے بعد مجھے بات بتا رہا پرانی مسجد میں جگہ مل گئی بیٹھے بیٹھے مجھے نید آگئی تو میں خواب میں اللہ کے نبی کو دیکھا انہوں نے فرمایا کہ تاریخ جمیل کو بھی میرا سلام کہہ دو تو وہ جو میرا پیڑی پڑھ کے سلام عرض کرنا تھا وہ بارگاہ رسالت میں قبول ہوا لقد جاؤکم رسول من انفس کم کہاں سے لاؤگے ایسا رسول کہ جس کی زندگی کی ہر چیز محفوظ ہو پھر افریقہ میں پڑھتے ہیں من انفس کم انفس کہتے ہیں نفیس کو کہ ایسا نفیس کوئی ہے ایک بددو عورت تھی جب آپ تشریف لے گئے نا ہجرت کر کے مدینہ تو رابغ ایک جگہ آتی ہے وہاں بھوک لے گی پیاس بھی تو ایک خیمہ دیکھا وہاں پہنچے تو ایک بڑیا بیٹی تھی اس کا نام تھا ام معبد الخزائی تو آپ نے سوال کہ ما جی ہم مسافر ہیں کوئی کھانے کو ملے گا تو انہیں کہا بیٹا کہت کا زمانہ ہے کچھ بھی نہیں ہے ایک بکری بیمار اور کمزور اور بن بیاہی کھڑی ہوئی تھی تو آپ نے کہا اس بکری سے دودھ نکال لوں تو اس نے ایسے بڑی حیرت سے دیکھا کہ یہ عرب ہو کہ ایسی بات کر رہا ہے کہ اس بکری سے دودھ نکال لوں تو وہ کہنے لگی یہ تو بن بیاہی ہے اس کا تو ویسے بھی اس کے جسم پر بوٹی نہیں ہے اس کیونکہ انہونی بات ہو رہی تھی آپ نے اتنا بڑا وہ وہ تھا برثن وہ آپ نے لیا اور اس کے تھنوں کو یوں ہاتھ لگایا تو وہ چھلک کے مشکیزے کی طرح نیچے آگئے اور آپ نے دودھ نکالا اور وہ فل ہو گیا آپ نے حضرت ابو بکر کو پل آیا عامر بن فہیرہ کو پل آیا عبداللہ بن عریقت جو آپ کے رہبر تھے آخر میں آپ نے خود پیا پھر دوبارہ نیچے بیٹھے اس کے اور پھر نکال کے پورا جگ بھر کے رکھ کے دے آئے بکری کی عمر ہوتی ہے سات سال سات سال تک یا زوہ ہو جائے یا وہ از خود مر جائے گی بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی بکری سات سے آٹھ سال ہو جائے یہ اس بکری کو میرے نبی کے ہاتھ لگے تھے یہ بکری بائیس برس زندہ رہی بائیس برس اور اس کو زبنیں کیا گیا یہ مر گئی خود مر گئی وہ نبی کے ہاتھوں کی برکت شام کو اس کا خامد آیا ابو معبد یہ دودھ کہاں سے تو امو معبد کہنے لگی اس بکری سے پاگل ہو گئی ہیں اے بکری تو دے سکتی ہے اس اگر میں یہ سمجھ آئی نہیں دین دی پر کو جدو گر آیا ہے او دے حت تھا دی کرامت آیا جگ بھر پیار کہ ان عطی لی مجھ اس کی صورت بتا وہ کیسا تھا مجھے لگتا ہے یہ وہ قریشی ہے جس کی خبر مشہور ہو گئی ہے کہ وہ مکہ چھوڑ کے مدینے جا رہا ہے تو اب وہ بولی ترجمہ بعد میں کروں گا اب الفاظ کا ردم اور اس میں جو موسیقی ہے اس کو آپ تھوڑا محسوس کیجئے گا رأیت رجل ظاہر الوضاء ابلج الوج حسن الخلق لم تعب سجل قصیم فی عینیه دعج فی اشفاره وطف فی سوته سحل فی لحیته کثاثہ فی عنقه سطع اذا تکلم علاه البہا و اذا سکت علاه الوقار من انفسكم میں نے ایک شخص دیکھا مجھے یوں لگا جیسے چودمی کا چاندی کپڑے پین کے زمین پہ آگیا ہے ایسا دیکھا خوبصورت حسن اس کا غلام تھا لم تعب ہو تجلہ پیٹ نہیں نکلا ہوا تھا لم تجلی بہی سالہ اور دبلہ پتلہ نہیں تھا کہ بے روب ہو جائے اور پیٹ نہیں نکلا ہوا تھا کہ بدصورت ہو جائے پیٹ کو بچا کر رکھا کرو خاص طور پر یہ جو پڑھانے والے ہیں پیٹ نکال کے پڑھا رہے ہیں تو بڑا برا لگے گا اور ایسے یہ خاص طور پر عورتوں کا پیٹ باہر نکل آئے تو اور ہی بھدہ نظر آتا ہے وہ کئی بیچارے ایسے کم آتی اور پیٹ سے زیادہ آتی در 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 ہمیں اندہ دھند کھانے کی اجازت نہیں ہے رشق حلال بھی ہو تو میرے نبی نے کہا ایک بٹا تین کھانا ڈالو ایک بٹا تین پانی ڈالو اور ایک بٹا تین خالی رکھو سات لو ہم تو کھاتے ہیں بھئی ساوی نہ آگے تو ہم کھانے کے لیے جی رہے ہیں جینے کے لیے کھایا جاتا ہے ہمیں کھانے کا ایک تو حلال حرام بتایا شراب اور شربت کا فرق بتایا زنا اور نکاح کا کلچر میں بوائی فرنڈ گرل فرنڈ کوئی کلچر نہیں ہے یہ حرام کلچر ہے اور یہ پورے معاشرے کو تباہ برباد کر دینے والا کلچر ہے اور جس قوم میں یہ فہاشی پھیل جاتی ہے وہ اللہ کے غضب کا شکار ہو جاتی تو آپ نے تو ہمارے نبی نے ہمیں ایک کھانے کی چیزیں بتائیں پھر اس کا طریقہ بتایا کہ اتنا کھاؤ اتنا چھوڑ دو تو بیمار نہیں ہوگے موت آئے گی بیمار نہیں ہوگے اور خاص طور پر جو آج کی غضائیں ہیں ادھر وہ ٹن پیک ہاتھ میں ہوتا ہے ادھر ایک ہاتھ میں برگر ہوتا ہے برگر ہوتی جان دین تپیک ہوتی پیتی جان دین وہ اتنی چینی اپنے پیٹ میں ڈال لیتے ہو یا تو پھر پانچ کلومیٹر دوڑا کرو میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں میرے سامنے اتنے بڑے بڑے دسترخان سجتے ہیں کہ تم دیکھو تو حیران رہ جاؤ اگر میرا ہاتھ کھلا ہوتا تو انشاءاللہ اے پیٹ ایتے لگ گونا سی میں ایک بات کہا کرتا ہوں پتے کی ہے پلے باندھ لو غصے کے وقت زبان پہ قابو رکھو تو آپ کی روح صحت مند رہے گی غصے کے وقت زبان پہ قابو رکھو تو آپ کی روحانیت صحت صحت ہمیشہ ٹھیک رہے گی صحیح رہے گی غصے کے وقت زبان پہ قابو اور دسترخان کے اوپر ہاتھ پہ قابو تو انشاءاللہ تقدیر کے فیصلے الگ ہیں لیکن بیمار نہیں ہوتا جو اپنی ذات کے لیے ایک گھنٹا نہیں نکال سکتا اسے صحت مند رہنے کا کوئی حق نہیں اتنا لگ جانا کہ نہ اپنا ہوش رہے نہ کھانے کا ہوش رہے نبی بچوں کا ہوش رہے یہ میرے نبی نے ہمیں نہیں سکھایا اعتدال سکھایا تو کوئی میں نے ایک شخص دیکھا جیسے چودوی کا چاند کپڑے پہن کے نیچے اتر آیا ہو اور چاندوی کے چاند کی طرح چہرہ چمکتا تھا کلیوں کی طرح روشن تھا ماتھا بہت خوبصورت چوڑا تھا سر بہت خوبصورت سیاہ بڑے بال تھے اور بھمیں بڑی خوبصورت کمان کی طرح یہاں بال نہیں تھے یہ جگہ صاف تھی یہ ہماری بچیاں یہاں ان کو لیزر کرواتی ہیں ان کو مٹا ہو یہاں میرے نبی ایسے آپ کی بھمیں یہاں تک آ جاتی تھی اور آپ کی آنکھ موٹی تھی اور سیاہ تھی اور سرخ دورے تھی اور لمبی تھی اور آپ کی بھمیں قدرتی لمبی تھی جیسے یہ بچیاں مسنوعی نہیں لگا لیتی پتہ بھی لگ جان دے مسنوعی یہ تو کی دو یا تو پتہ نہ لگنے دو جب دور سے نظر آ جاتا ہے کہ کسے اٹھ دی لے کے آ گئی ہے اونٹ کی بھمیں بڑی موٹی ہوتی ہیں اور ڈبل ہوتی ہیں ڈبل تو اس لئے میں نے کہا جب انکر سے اٹھ دی لے کے آ گئی ہیں اور خوبصورت ڈاڑی تھی لمبی گردن سراہی دار تھی ایک اور حدیث ساتھ میں لالوں سواء البتن والصدر سینہ اور پیٹ برابر تھا بعید ما بین المن کی بین کندھے چوڑے تھے عریض صدر سینہ بھی چوڑا تھا طویل الزندین ہاتھ لمبے تھے سائل الاطراف انگلیاں سیدھیں تھیں رحبر راہہ ہتھیلی کشادہ تھی دقیق المصروع یہاں بالوں کا ایک تار چلتا تھا اور ناف پہ آکے ختم ہو جاتا تھا خمسان الاخمسین آپ کے پاؤں کی یہ جگہ کافی اوپر اٹھی ہوئی تھی یہ جگہ یہ یہ اسے پیدل چلنے میں آسانی ہوتی ہے مسیح القدمین آپ کے پاؤں اس طرح چمکتے تھے جیسے تیل لگا ہوا ہو یمبو انہم الما اس کے اوپر سے پانی پھسل جاتا تھا اور اشنب خوبصورت دانت براقہ سنایا چمکدار دانت جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں کا نور دیوار پہ پڑتا نظر آتا تھا سبحان اللہ کیا حسنی جب آپ آپ ایسے بیٹھے ہوتے تھے اور یوں دیکھا کرتے تھے میری طرف دیکھو غور سے ایسے کر کے نہیں دیکھتے تھے کیونکہ جب آپ ایسے آنکھ اٹھاتے تھے تو پھر سب روب کی وجہ سے سب کی آنکھیں جھک جاتی تھیں کسی میں جرد نہیں ہوتی تھی کہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے اور اتنے عالی اخلاق تھے آپ کی آدات تک ممحفوظ آدات جب آپ حیران ہوتے تھے تو اپنے ہاتھ کو یوں یوں کرتے تھے ایسے ایسے جب آپ کسی کو بلاتے تھے تو ایسے کرتے تھے یوں نہیں کرتے تھے انگلی کا اشارہ نہیں کرتے تھے ایسے کرتے تھے آپ کو کوئی ادھر سے بلاتا یا رسول اللہ تو آپ یوں نہیں کرتے تھے ادھر سے یہ مولیتیق مجھے کہے مولانا صاحب تو میں کہوں گا جی فرمائیے میری اتنی اوقات ہیں میرے نبی کو جب ادھر سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ اور آپ ایسے بیٹھے ہیں قربان جاؤں آپ پورا ایسے مڑتے تھے افرقیت سے جی فرمائیے ادھر سے کوئی کہتا یا رسول اللہ پھر آپ ایسے ہوتے تھے جی فرمائیے وہ کہتا میں نے بات کرنی ہے تو آپ کان یوں لگا دیتے تھے جب تک وہ بولتا رہتا تھا کبھی آپ نے نہیں کہا کہ جلدی ختم کرو میرا پیریڈ شروع ہونے والا ہے جلدی ختم کرو جب تک وہ بولتا تھا آپ یوں کر کے بیٹھے جاتے تھے اور جب آپ غمگین ہوتے تھے تو داڑی پکڑ کے یوں بیٹھ جاتے تھے ایسے بیٹھے جاتے تھے اور تھوڑے دیر کے بعد سر پہ ہاتھ پھیلتے پھر یوں بیٹھ جاتے تھے جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہاں سے نور نکلتا تھا جب آپ نراز ہوتے تھے کسی پر تو نرازگی کا اظہار دیکھو درا فرض کرو آپ ابو حرارہ پہ نراز ہیں وہ ادھر سے آ رہے ہیں تو جب آپ کی نظر پڑتی ابو حرارہ پر تو آپ اپنا چہرہ یوں پھیر لیتے تھے بس اتنی نرازگی میرے نبی فرماتے تھے یہاں تو یہ ماں چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھیل کے رکھ دیتی ہیں اس بیچارے کا بھی فیڈر بھی نہیں چھوٹا ہوتا اور اس کی پٹائی شروع ہو جاتی ہے اور تین سال کا بچہ سکول والوں کو دے کے آ جاتی ہیں تین سال کے بچے کو ماں کی گوچ چاہیے سکول نہیں چاہیے ظلم ہوگا ظلم اگر آپ تین سال کے بچے کو سکول بھیجیں گی ظلم ہوگا اس لئے اولاد اور ماں باپ میں رابطہ طاقتور نہیں ہے بہت کم والدین دیکھیں جو اولاد سے خوش ہیں اور اس میں بڑی وجہ والدین خود ہیں کہ جس وقت میں تعلق بننا تھا اس وقت ان کو سکول میں بھیج دیا اب مجھے بتاؤ یہ جو میں نے آپ کو چھٹ چھٹی باتیں اچھا آپ مجلس میں چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے ایسا اور ایک آپ کی بے ساختہ حرکت تھی ہاتھ یہاں ہوتے تھے میں ذرا اوپر کر کے دکھاتا ہوں اور آپ یوں کرتے رہتے تھے یوں سمجھو یہ ہاتھ جولی میں ہیں اور آپ اس انگوٹھے کو اس ہتیلی پر ایسے مارتے رہتے تھے یہاں ہاتھ رکھ کے ایسے کرتے رہتے تھے زندگی میں کبھی ممبر سے کسی کا نام لے کر اس کو برا نہیں کہا زندگی میں کبھی کسی کی عزت کو نہیں اچھالا کبھی کسی کی نام برائی کے ساتھ عبداللہ بن عبی جیسے کو بھی آپ نے ممبر سے نہیں کہا کہ یہ میرا شدید دشمن ہے اور میرا مخالف ہے اور میرے گھر والوں کو بدنام کر رہا ہے میرے نبی کی زندگی کی ہر عدا محفوظ ہے تو مجھے اس کو فالو کرنا ہے یہ تو میں نے آپ کو مختصر بتایا ہے اب اجوہ سکیہ برکہ ورسہ زمزم اطلال اطراف غیساء قمراء آٹھ بکریاں تھیں اور ایک بکرہ تھا میں نے آپ کو بکریوں کے نام بھی گنوا کے دے دی اسکر اور سالب یہ دو اونٹ تھے دلدل اور فضہ یہ دو خچر تھے افیر اور یافور یہ دو گدھے تھے عزواء شہباء جدعاء یہ آپ کی اونٹنیاں تھیں سکب سبحہ مرتجز لزاز تراز ورد یعصوب یعبوب یہ آپ کے گھوڑوں کے نام تھے تو میرے بچوں میرے عزیزوں نبی کا علم سیکھو سب سے پہلے نبی بتاتا ہے اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهِ اَلَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّتِ اَيَّامِ اِس زمین آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے جس نے چھے دن میں زمین آسمان کو بنایا یہ جواب وہی دے سکتی ہے سائنس دان نہیں دے سکتا پھر میرے نبی نے اللہ کا دوسرے انداز میں تعرف کر آیا اَلَمْ نَجْعَلِ اللَّرَّ مِهَادَ کون ہے اللہ کے سوا جس نے زمین کو بچھایا وَالْجِبَالَ اَوْتَادَ کون ہے جس نے پہاڑوں کو گھڑا اللہ کے سوا وَخَلَقْنَاكُمْ اَزْوَاجَا کون ہے جس نے مرد عورت کو بنایا اللہ کے سوا وَجْعَلْنَا نُومُكُمْ صُبَاتَ کون ہے جو نیند لے کر آیا اللہ کے سوا وَجْعَلْنَا اللَّلَّ لِبَاسَ کون ہے جو رات کو لائا آرام کے لئے وَجْعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشَ کون ہے جو دن کو لائا کام کے لئے سب سے بڑا احسان کیا اللہ کا تعرف کروایا اور سب سے خوبصورت اللہ کا تعرف قرآن کی ایک چھوٹی سی صورت میں ہے چار آیات کی صورت میں ہے قل قل قرآن میں تین سو بتیس طفح آیا ہے تین سو بتیس طفح اور ہر قل کے بعد کوئی اہم بات ہوتی ہے قل میرے حبیب کہو ہوو اللہ احد وہ ایک ہے تنہا اکیلا ایک کا دو ہو سکتا ہے ایک دو تین لیکن اکیلے کا دوکیلا کوئی نہیں ہے کل ہوو اللہ احد انہیں کہیے انہیں کہیے کہ وہ احد ہے تنہا ہے اکیلا ہے زمانے سے پاک ہے جہان سے پاک ہے کھانے سے پاک ہے پینے سے پاک ہے سونے سے پاک ہے موت سے پاک ہے زوف سے پاک ہے قدرت میں کامل ہے ملک میں کامل ہے حیوت میں کامل ہے جلال میں کامل ہے کبریائی میں کامل ہے الرحمن الرحیم ہے الملک القدوس ہے السلام المؤمن ہے المؤمن المہیمن ہے العزیز الجبار ہے المتقبر ہے الخالق الباری ہے الاحد السمد ہے کہو میرے نبی اللہ السمد سمد کسے کہتے ہیں جو کسی کا موتاج نہ ہو اور سارے اس کے موتاج لم یلد کسی کا باپ نہیں ہے لم یلد کسی کا باپ نہیں ہے لم یولد کسی کا بیٹا نہیں ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے ولم یکلہو کفون احد اور کوئی اس جیسا ہے ہی نہیں کوئی ہو تو بتایا جائے کہ وہ کیسا ہے هو اللہ 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 що عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم هو اللہ اللذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عمّا يشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزیز الحکیم میرے نبی نے میرے رب کو بتایا آپ کے رب کو بتایا کہ ہمارا رب ایسا ہے ہمارا رب ایسا ہے پہلا احسان کیا اللہ کا صحیح تعرف کروایا اس سے شرک کی جڑوں کو کاٹ دیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پوچھا آپ کا رب سوتا ہے بڑے پٹھے صدر سوال کر دے سن ابھی فیرون کو ڈوپتے دیکھا سامنے اور فیرون کے لشکر کو ڈوپتے دیکھا ابھی ان کے پاؤں گیلے تھے چند قدم چلے تو آگے ایک بسی میں ایک بوتو تھا جس کی بسی والے پوجہ کر رہے تھے تو کہنے کے موسیٰ اجعل لنا الہاں کما لہم آلہا قرآن کے آیت موسیٰ ایک ایو جا خدا سانوی لائے دے اسی من امتھا ٹھٹے کیے انہوں نے کہا فیٹے مو توڑا اوہ ہونے تھا تسی بھی یہ کہا ہے کہ کیوں یہ راب نے توڑی مدد کیتی ہے تو انہوں پتھر دبو تو مانگ دے پہو میرے کولوں تو عجیب و غریب سوال کرتے تھے تو کہنے لگے رب سوتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈانٹ دیا اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں ایسا کر رات کو نا دو پیالے لے کے کھڑے ہو جا پانی کے خیال کرنا یہ پہلے گرنے نہ پائیں موسیٰ علیہ السلام بڑے طاقتور ہستی تھی وہ پہلے لے کے کھڑے ہو گئے کھڑے 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 اونگانے لگی ایک جھٹکہ لگا سنبھال لیا دوسرا لگا سنبھال لیا تیسرا جھٹکہ لگا تو پیالے گر گئے ٹوٹ گئے پانی بے گیا کہ موسیٰ سمجھانے کے لیے تھا اگر تیرا رب بھی سو جائے تو یہ زمین آسمان کے پیالے ایسے ہی ٹوٹ کے بکھر جائیں لا تأخذہو سنتن ولا نوم لا تأخذہو سنتن ولا نوم نہ وہ سوتا ہے نہ وہ اونگتا ہے نہ وہ کھاتا ہے نہ وہ پیتا ہے نہ وہ روتا ہے نہ وہ حاجت مند ہے نہ اس کی کوئی عمر گزرتی ہے وہ ہر قسم کے رنگ و روپ سے پاک ہے ہر قسم کے زمان و مکان سے پاک ہے ہر قسم کی حاجات سے پاک ہے سب کو دیتا ہے لینے سے پاک ہے سب کو کھلاتا ہے کھانے سے پاک ہے سب کو مارتا ہے مرنے سے پاک ہے سب کو سلاتا ہے سونے سے پاک ہے سب پر حاوی ہے کوئی اس پر حاوی نہیں سب کے اوپر چھایا ہوا ہے کوئی اس پر چھایا ہوا نہیں یہ ہمارے اوپر ہمارے نبی کا احسان ہے اس کائنات کا بنانے والا ایک اللہ ہے ایک سمد احد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفون احد